السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں آپ کے لئے انسٹنٹ شیر خورمہ بہت جلد اور قویق بننے والا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گے کہ اس مٹیریل کو ہم سیف کر سکتے ایک ماہ تک کے لئے اور جب ہم یہ بنا لیں گے تو واقعی ہمارا شیر خورمہ 15 منٹ میں 15 منٹ میں تیار ہو جائے گا سوئیوں کا ایک پیکٹ لے لیا ہے میں نے اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لیا ہے پین میں دیسی گھی کا ون ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں تاکہ پین کو اچھے سے لگ دے بہت زیادہ ہم نے اس میں گھی بلکل نہیں ڈالنا ون ٹی سپون پین کو اچھے سے گھی لگ دے تو جو میں نے ایک پیکٹ سوئیوں کا جو 140 کرام سے 130 کرام کے درمیان ہوگا وہ آپ لے لیں اس کو چھوٹے پیسز میں کر لیں اور اس میں ہم دو منٹ سے تین منٹ روست کریں گے پین میں زیادہ ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے دو سے جلس ٹری منٹ سے اس کو ہم نے دینا ہے اور اتار لینا ہے تھنڈا ہونے کے لئے ہم نے سوئیوں رکھتی ہے اب دوسری طرف ہم نے پین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دود ڈالا ہے دود میرے پاس ایک کلو سے زیادہ ہے یہ کہ ایک کلو سے ڈیڑھ کلو کا میں آپ کو مٹیریل بھتا رہی ہوں سوئیوں جو ہماری تھنڈی ہو چکی ہے روست ہوئی اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں دو کپ چینی کے ہے باریک کٹے ہوئے ہمارے پاس چھوارے ہیں کشمیش ہے آدھا کپ آدھا کپ ہی چھواروں کا ہے اور یہ ہمارے پاس ٹرائی فروٹ ہے جس میں بادام آپ اپنی مرضی سے پستا کاجو جو بھی آپ کے پاس ہے اس میں ڈالیں الائچ چی پوڈر ہے یہ دیکھیں ون ٹی سپون بھر کے میں نے ڈالا اور اس کو کر دیا ہے میکس یہ ہمارے پاس ایسے شیر خورمہ اس کا مٹیریل تیار ہو گیا ہے جسے ہم جار میں رکھیں گے اور ایر ٹائٹ جار میں رکھ دیں گے اور جب بنانا ہوں ہم اس میں سے ایک کپ نکال سکتے ہیں اور یہ خرابی نہیں ہوتا یہ ہمارا انسٹینڈ مٹیریل تیار ہے اب بس یہ ہے کہ دس منت ہم دودھ کو وائل کریں گے ایک کپ اس میں سے میں نکال رہی ہوں جو ابھی میں آپ کے لئے تیار کروں گے بھر کے ایک کپ نکالیں دیکھ اس میں الائچی، ڈرائی فروٹ، سوکی کھجور، کشمش سب شامل ہیں دودھ کو بوائلڈ آ چکا ہے اور پکتے میں سے دس منٹ ہو جائے تو ہم اس میں ایک کپ سوہیوں کا مکس کریں گے یہ ہمیں پکنے پر یہ اندازہ ہو جاتا ہے اگر تھوڑی اوٹ ڈالنی ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں پانچ منٹ مزید لگیں گے اس کو پکنے میں اور ہمارا زبردست شیر خورمہ تیار ہو جائے گا بس اس میں میں اپنا ایک سیکرٹ ڈالوں گی وہ آپ ضرور دیکھئے گا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے دیکھیں اچھے سے ہمارا شیر خورمہ تیار ہو رہا ہے ایڈ کریوں میں اس میں ون ٹیبل سپون ہے میرے پاس کسٹرڈ پاودر جسے میں نے دودھ میں مکس کیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے کوئی سا بھی آپ لے لیں ییلو لے لیں گرین لے لیں پنک لے لیں کوئی سا بھی فلیور اسے یوں تک اس کا ٹیسٹ بہت اچھا بن جاتا آپ اس طرح سے بنائیں گے اور آپ کو واضح شیر خورمہ کا ٹیسٹ پتہ چلے گا کہ واقعی مزے کا بنا ہے دو منٹ ہم اسے ڈال کے مزید پکائیں گے تو آلموسٹ ہمارا یہ تیاری کے قریب ہے فلیم کر دیں گے ہم بند اور شیر خورمہ ہمارا ہو گیا ہے تیار تھنڈا ہونے پہ ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے بول میں ڈالیں اپنی مرضی سے سجائیں چھوارے کی کٹنگ کر کے سینٹر میں اسے دو پیس کر کے گھٹنی نکال کے اسی سے میں نے اس کوئی ڈیکوریشن کی ہے سینٹر میں اس کے ڈرائی فروڈ لگا دیا سائیڈز وغیرہ پہ بھی آپ ڈال دیں ڈیکوریشن آپ اپنی مرضی سے جیسی چاہے کر سکتے ہیں تو زبردست ہمارا شیر خورمہ تیار ہے اور بہت ہی جل دے کہ پندرہ منٹ میں جسٹ یہ تیار ہوا ہے اور اس طرح سے جب بھی آپ بنانا چاہیں تو اس طرح بنائیں بہت ہی زبردست بنے گا اور اسے ٹھنڈا کر کے چیل کر کے انجوائے کریں میری اس ریسپی کو ٹرائے کریں میری اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں پسندہ ہے تو فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کوئی کس کو بنائیں انجوائے کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سا خیال رکھیں انشاءاللہ نیکس کوئی اور اچھی سی ریسپی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تب تک انجوائے کریں فیملی کے ساتھ اللہ حافظ